بہر عرب میں طوفان سندھ کی ساحلی پٹی کو خطرہ سندھ میں ہوا کا شدید کم دباؤ کراچی سے دھائی سو کلومیٹر کی دوری پر موجود طوفانی بارشوں کا سسٹم آج رات یا کل تک ساحلی علاقوں میں پہنچنے کا امکان کراچی، ہیدراباد، تھرپارکر، بدین، تھٹھا، سجاول، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، میرپور خاص میں شدید بارشیں متوقع طوفان کے پیش نظر کمیشنر کراچی نے ماہیگیری پر پابندی آئیت کر دی ماہیگیروں کو کھلے سمندر میں نا جانے کی ہدایت نوٹفیکشن جاری کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، شارعہ فیسر، رگ روڈ، پی سی ایچ، شہید ملت روڈ، کارساس میں بوندہ باندی سوپر ہائیوے، گڈاب، بہریہ ٹاؤن، سرجانی، صدر، گلشن اقبال اور اطراف میں ہلکی بارش شہر حقائد میں آسے طوفانی بارش کی پیش ہوئی، دو سو میلی میٹر بارش کا امکان کل سکول بھی بند رہیں گے ادھر قرنگیز یا کالونی میں گھر کے باہر کرنٹ لگنے سے شہری جنباہک ادھر سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش سے معاملات زندگی متاثر کئی اصلاح میں تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں بارش ہیں کئی علاقوں میں ندی نالے بپھر گئے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، رابطہ سڑکے متاثر ہرنائی اور بارک خان میں بارشوں کے باعث کئی سڑکے بند، ایبت آباد میں شدید بارش ندی نالوں میں تغیانی، پل نہ ہونے کی ورہ سے طلبہ بزلی کے کھمبوں پر سے گزرنے لگے دریائے نیلم میں اونچے درجے کا سلاح، شہرائے نیلم بند، میرپور میں وقفے وقفے سے بارش بان سرہ میں بابو سرٹاپ سمیت پہاڑوں پر برف پاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش لاہور میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش گجرہ والا، فیصلہ باش، شہخ پورا، توبار ٹیک سنگ، گوجر کان، جڑاوالا، چنام نگر سلاوالی میں باطل برسے، لشیدی لاکھ زریعاب، کوٹ مٹھن میں بچاؤ بند رو گیا کئی بستیاں زریعاب، ہزاروں اکڑ پر فصل کو نقصان فکارا میں چھت گرنے سے خاتون ہوئی بچہ جامبہ حق، پاک پتن میں چھت گرنے سے چھے افراد زخمی مظفر گرن میں چھتے گرنے کے واقعات میں ایک خاتون جامبہ حق، دس افراد زخمی گجرہ والا میں آسمانی بجھگی گرنے سے نوجوان جامبہ حق ہو گیا ملک سے دہشتگردی کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا چبیس اگس کو بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعے میں خارجی بھی ملوث ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد دہشتگردی نے سر خیاب جس کو پچلا جائے گا تاثر ہے افسر بلوچستان آنے سے کتراتے ہیں اس سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے ملک دشمن نہیں چاہتے سی پیک چلے بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹیں دور کرنا ہے آرمی چیف کی لیڈرشپ میں دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا دہشتگردوں سے مذاکرات نہیں ہو وزیراعظم کی کوئٹہ میں ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں گفت کریں بلوچستان میں سیکیورٹی اور دیگر امور سیاسی اور رسکری قیادت اور عوامی نمائندے سر جوٹ کر بیٹھ گئے کوئٹہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس آرمی چیف جنرل آسم اونیر کی شرکت نائے وزیراعظم اسحاق ڈار قیوے فاقی بزراء گورنر اور وزیراعظم کی شرکت نونڈیگ پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی بی اے پی اے پی جے یو آئے ہزارہ ڈیموکراتک پارٹی کی قیادت شریک ہوئی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے وزیراعظم کو بلوچستان کے عوامی مسائل سے آگاق کیا شرکا کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام مسائل بھروے کارلانے کا عزم اڈیالا جیل میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی پیش بکلہ سفائی نے تفتیشی افسر کے بیان پر جراک کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کا جت سے مقالمہ کہا بکلہ سیاسی رہنماؤں اور فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا جیل میں نئے عملی کی تائناتی کے بعد ملاقاتوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے وہ اپنے وکلہ سے نہیں مل سکتی تین ہفتے ہو گئے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی عدالت کے استفسار پر ڈیپٹی سپریٹنمنٹ نے بتایا جب بھی بیٹوں سے بات کرانے کے لیے فان کیا وہ موجود نہیں تھے حکومت نے عدلیہ کے ساتھ ٹکر لے رکھی ہے لگتا ہے یہ آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کے جرج لگانا چاہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اپنے اوپر ایسے ہی حملہ ہونے دے گی سابق مفاقی وزیر فواہ چہدری کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ویڈ مالک میں بات چیت کہتے ہیں اطلاع تھیں آئینی ترمیم آ رہی ہیں اب یہ حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کے مطالق کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی باکستان کی سیاست میں کسی چیز کی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی ہر دوما بات کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ملک و درپیش مسائل گورنر سنکی سیاست کو بالا اطاق رکھنے کی تجویز کاملانٹے سوری کا یوت پارلیمنٹ کے ارکان کی تقریب احلب ورڈالی سے غطاب کہا ملک موشے مسائل سے دوچار ہے اس مومنے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو آئندہ کیسے چلانا ہے اس سے متعلق تمام سیاسی جماعتوں کو یقجہ کرنا ہوگا یوت پارلیمنٹ کے نمائندگان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتہ اسمائل کی ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز مد مالک میں گفتگو بولے حکومت کو چین اور سعودی عرب سے پیسے نہیں دے رہے تاجروں کے کچھ تحفظات سہی ہیں حکومت ٹیکسز میں کچھ بہتری لائے حکومت کے پاس ٹیکسز سے پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں آگر حکومت ٹیکسز سے پیچھے چلی گئی تو پروگرام ختم ہو جائے اسلامباد کپٹل ٹیرٹری لوکل گورنمنٹ ترمینی بل دوہزار چوبیس باقاعدہ قانون بن گیا صدراصر زرداری نے آرٹیکل پچھتر کے تحت اسلامباد لوکل گورنمنٹ ترمینی بل کی منظوری دی نئے بل کے تحت اسلامباد کپٹل ٹیرٹری لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار پندرہ میں ترامی ہو کی گئی میں نے وزیراعظم صاحب سے بھی کہا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے مگر میں نے چیف منسٹر سندھ کو کہا ہے کہ جائیں آپ ان کے وفاق کے نمائندے سے ملے اور اگر آپ صبح سندھ کو سستی بچھلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو بھار میں جائیں میرا سولر سولر آپ ایسے کر لیں سندھ میں مستق افراد میں دو لاکھ سولر پینلز تقسیم کی آغاز شیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مستق گھرانوں کو سولر پینلز تقسیم کیے تقریب سے خطاب میں کہا مہنگائی اور حکومتی پالسیوں کی وجہ سے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا چاہتے ہیں مہنگائی میں عوام کو ریلیف دیا جائے سولر منصوبے کو سندھ کے تمام ازلاح تک لے جائیں گے وفاق کا بزلی کا نظام تباہ ہو چکا وفاق کا ہر ادارہ کام نہیں کر سکتا تقریب سے وزیراعلا مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا بھی خطاب پنجاب کابینہ نے بزلی بلو میں ریلیف کی منظوری دے دی وزیراعلا مریم نواز شریف کا جل سولر پینل پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان عوام کہتی ہیں سارفین کو اگست اور ستمبر کے بلو میں چودہ روپے فی یونٹ بزلی میں ریلیف دیا جائے گا عوام کو بزلی بل میں ریلیف پر مخالفوں کی پریشانی سے حیرانی ہوئی عوام کے ساتھ ہیں اور ساتھ نبھائیں گے دوسری جانی وزیراعلا کی گورنمنٹ کنیٹ گلز ہائی سکول ایمپریس روڈ آمد مریم نواز نے بیک ٹو سکول مہم کا افتطاق کر دیا وزیراعلا خیابر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاعز سبائی اسمبلی کی قراردادیں مفاقی حکومت کو بیچوانے کی منظوری قراردادوں میں بانی پی ٹی آئی اور مراد صحیح تخلاب مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سیکیورڈی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا بیگر قراردادوں میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت جرمنی میں باکستانی کانسولیٹ پر افغان شرپسندوں کے حملے کی مضمت کی گئی قابینہ اجلاعز میں پولس میں نئی اسامیوں اور مزید بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کی بھی منظوری امیر بلاج ٹیپو قتل کے اس مقابلے میں ہلاک ملزم کی مبینہ آڈیو سامنے آگا ملزم احسن شاہ کی خاتون دوست سے ببینہ گفتگو کہا رہائی کے بعد پہلا ٹارگٹ ایک پولس افسر ہے وہ ایک ماہ کے اندر بیرون ملک چلا جائے گا گرفتار کرنے والے شخص کا کام کر کے جانا ہے خاتون نے پوچھا کون ہے جس نے گرفتار کیا ملزم نے جواب دیا تمہارے والد کا دوست ہے ودامی باگوالا پولس کے مطابق ملزم نے پولس افسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبت جیل میں کیا ملزم احسن شاہ کی آڈیو کا فرنزے کرایا جائے